31 اگست کے بعد کبھی بھی بن جائے گی تالیبان سرکار تالیبان نے سرکار بنانے کا مسودہ پوری طرح سے تیار کر لیا ہے ٹی وی نائن بھارت ورش کے پاس مندریوں کی ایکسکلوزیف لیسٹ تالیبان سرکار کی پوری کیابینٹ ٹی وی نائن بھارت ورش کے پاس اور جیسے ہی سرکار کا اعلان ہوتا ہے آپ ان چہروں کو کیابینٹ میں جگہ پاتے ہوئے بھی دیکھیں گے ٹی وی نائن بھارت ورش کی ایکسکلوزیف خبر ہے جلدی سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ چہرے وہ جنام اور ان کے پاس کیا پورٹ فولیو ہونا سمبھاویت ہے وہ جلدی سے دیکھ لیجئے تالیبان سلطنت سیٹ کیابینٹ یہ رہی تالیبان سلطنت کی سیٹ کیابینٹ ابھی جو پتا چل رہا ہے اس کے مطابق ذرا ادھر دیکھتے جائیے سکھولہ شکچہ اور ٹریننگ پرمک یہ شکچہ دیں گے یہ جو بندوق لیے ہوئے یہاں صاحب دکھائی دے رہے ہیں یہ شکچہ دیں گے سکھولہ شکچہ اور ٹریننگ پرمک عبداللہ باقی اچھ شکچہ منتری ہوں گے شکرہین کے ہاتھ میں یہاں بندوق دکھائی نہیں دے رہی ہے ابراہیم مانترک ماملوں کے منتری ہوں گے گولاغہ ویت منتری ہوں گے مولہ شرین کابل کے گورنر ہوں گے حمداللہ نیمانی کابل کے میئر ہوں گے نظیب اللہ خفیہ پرمک ہوں گے اور ادھر آپ کو دکھا رہے ہیں مولوی محمد نبی عمری خوست پرانت کے گورنر بنائے جائیں گے یہ چہرے آپ دھیان سے دیکھ لیجئے اور جیسے ہی آپ کو یہ سرکار شپت لیتی پتہ نہیں شپت کیسی ہوگی کس نام پر کیسے لی جائے گی لیکن جیسے ہی بنتی ہے یہ چہرے اور اس پورٹ فولیو کے ساتھ آپ کو دکھائی دیں گے ٹی وی نائن بھارت ورش کی ایکسکلوزف خبر ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اور اب میں عرضو کازمی جی کے پاس جاؤں اسے پہلے اچل ملہوترہ صاحب کا ایک کمنٹ جلدی سے لے لیتا ہوں اچل ملہوترہ صاحب یہ پوری دنیا کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کنسرنز تو ایک جیسے ہی ہیں لیکن جیو پولٹیکل سیچویشنز ایک ہو کر قدم اٹھانے نہیں دے رہی ہے کیا یہ بات سچ ہے دیکھیں دنیش جہاں تک تالیبان کا سوال ہے افغانستان کا سوال ہے اور تالیبان کا وہاں جو قبضہ ہو گیا ہے جو ابھی تک ترینڈز دکھائی دے رہے ہیں بہت کلیر ہیں سب نے اپنا پلہ جھاڑ لیا ہے آنے والے دنوں میں کیا مشکلیں آنے والی ہیں یا تالیبان وہاں کیا مشکلیں لانے والا ہیں کوئی بھی کسی کو کوئی کنسر نہیں ہے آپ یورائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کی پریس سٹیٹمنٹ کو ذرا سرسری طور پر بھی پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ صرف انہوں نے بھان لیا ہے کہ تالیبان سرکار بنائے گی انہوں نے صرف تالیبان سرکار بنائے انکلوزیو سرکار اب یہ کہتو رہے ہیں انکلوزیو بنائیے مانویے چہرہ رکھئے لیکن یہ بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں کیا تالیبان سے آجل سر اور کیونکہ ہم کو کنکور کرنا ہے سر آرزو کازمی جیسے ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یورائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کی جو اپروچ بتا رہی ہے کہ انہوں نے گب اپ کر دیا ہے کہ تالیبان تو آئے گا ہی آئے گا پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک انکلوزیو سرکار بنائیے عورتوں کو اس میں دیجئے سر سر ٹائم نہیں ہے سر مات کیجئے گا پلیز آپ کی بات نٹشل میں تو سمجھ میں آگئی آرزو کازمی جی بہت سنکشفت رکھیے گا پلیز میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کتنے دنوں تک پاکستان کی عوام کتنے دنوں تک یہ سب ٹولیریٹ کرے گی دیکھیں پاکستان کی عوام جو ہے میرے خیال ہے ابھی یہ ٹولیریٹ کرتی ہی رہے گی لیکن ایک چیز میں یہاں پہ جلدی سے آپ کو کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ جب ریفیوجیز کی بات کر رہے ہیں پہلے جو ریفیوجیز پاکستان نے رکھے تھے تو امریکہ اس پہ راضی تھا فنڈز بھی دے رہا تھا اپنے فری میں نہیں رکھے تھے ابھی اگر ہم رکھیں گے تو امریکہ ہمیں کوئی فنڈ نہیں دے رہا اور دوسری طرف طالبان نراز ہو جائیں گے کہ جو ہمارے ہاں سے بھاگ رہے پاکستان اس کو پناہ دے رہا ہے تو پاکستان طالبان کے ساتھ بھی معاملات بگاڑ نہیں سکتا ہم نے ایک ہی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبار اپ رہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پوری کورونا ٹیکہ ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے